شہر میں مہنگائی کفجوین بے کابو عبام کوئی وقت کی روٹری کے لالی پڑ گئے گندوں ایک ہفتے میں چار سو روپے فیمن مہنگی ہو گئی قیمت چار ہسار پانچ سو پچاس روپے تک بہنچ گئی بیس کلو آنٹھے کا تھیلہ چپس سو پچاس روپے میں فروغ سونے لگا پیچل مہنگا ہوا نہ ہی ڈیزل لیکن پھر بھی سبزی اور پھلوں کے دام بڑھ گئے ریٹ لسٹ میں پانچ سبزیاں مزید مہنگی مرگی کا گوشت سستہ ہو کر بھی پہنچ سے دور چکن چیس سو اکتالیس روپے فی کلو میں فروغ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھے خبر لپی جی کے قیمت میں حیرت انگیز کمی کرتی گئی لپی جی کے قیمت دو سو دس روپے فی کلو مقرر چند ہفتوں میں مجموری طور پر لپی جی کی ایک سو چانیس روپے فی کلو سستی ہوئی تھی پاکستانی روپے کا پلٹ کروار انٹر بینک میں روپے مزید مضبوط ڈالر کمزور ہو گیا ڈالر کی قدر میں بائیس پیسے کمی ایک ڈالر دو سو ستاسی روپے پندرہ پیسے کا ہو گیا ملک معاشری مشکلات کا شکار بیرکٹریٹس نے عربوں کی گارنیاں خریب میں مقلی مکمو نے تین سار میں سولہ عرب سے زائد گارنیاں خریب میں میں خرچ کر ڈالے گارنیاں پنجا پولس بورڈ آف ڈیونیو اور محکمار سیپسزز میں قریب ہیں لاہور میں صحافی بھی ڈاکوں کے نشانے پر آکے ہاربنس پورا میں لاہور انگی ریپورٹنگ کیم سے ڈھکیپی ڈاکوں مبائل اور قیمتی شیاشین کے فراد ہو کے ملسین تاہار گرف میں نہ سکے پھانا ہاربنس پورا اف آئی آر درش کرنے سے گریزا بھٹا مالکان کے ظلم بڑھنے لگے بچوں کو اخواہ کر کے والدین کو مفت کام کرنے پر اکسایا جانے لگا خطاثرہ والدین راگن کی حدود میں بھٹا مالکان کی خلاف سرابہ احتجار حکومت سے بچوں کی بازیابی اور مزدوری پڑھانے کا مطالبہ کر دیا ایرانی پیٹرل کی سمگلنگ ایفی آر کے ریفنیوں کے دشمن بن گئی سانورٹ کاربن کے نام پر ایران سے رزانہ لاکھوں ریڈر پیٹرل سمگل کیا جانے لگا سمگلر پیل کی ترسیل کر کے اپنی جیبیں بھرنے میں مصطوف ہیں مگر ارواب احتجار چپ ساتھ نہیں تھانا شادنان کو آگ لگانے کے کیس میں بڑی پیش شرف ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت بارہ مزمان کی زمانت خارج عدالت نے دیگر باعث شریک مزمان کی دفعہ سے زمانت منظور کر لی زمانت ملنے والے باعث مزمان میں زیادہ تر نابالخ لڑکے صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سارک سلیم شیخ کا بڑا فیصلہ نوائی باقیات کے مزمان کی شناک پریٹ اٹھاریس کھنٹے میں مکمل کرنے کا حکم فیصلے میں کہا گیا کہ شناک پریٹ میں تاخیر تفتیشی عمل کو مشکوب بنا رہی ہے ماں پہت عدالتیں شناک پریٹ کا عمل جل مکمل کرنا ہے پنجاب اسمبلی بھرتیوں میں بردن بانی کا کیس سابق و زریعالہ پر ویصلہی کی درخواست مانت پر سباب کی گئی ایڈیشنل ڈی جی انٹی کرپشن عدالت پر پیش ریکارڈ پیش نہ کرنے پر عدالت کا اصحاری مرخمی کیس واپس جج علی رسا اعلان کی عدالت میں تجربہ دیا گیا قردار حسنین بہادر درشک کے گرد دھیرہ تنگ پنجاب انٹی کرپشن کے گرفتارے کے لیے شاپے انٹی کرپشن نے سابق صوبائی وزیر کے خلاف محکمہ انہار کی زمین پر قبضے کا مقدمہ دربش کر رکھا ہے گابہ آرائی اور عملے پر تشدد کا واقعہ لٹی اے دفاتر میں خیر مطالقہ افراد کے داخلے پر تابندی لگا بھی گئی شہنیوں کو اپیو بان منڈس سیل پر رابطہ کرنا ہوگا نئی ہدایات جاری جماعت اسلامی غربی لاہور کے زیرے ہے تمام پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرہ امیرہ جماعت اسلامی لاہور زیاددین انصاری اور عبدالعزیز صاحبت نے مظاہرے کی قیادت کی مظاہرین کی سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن کی خلاف نارے پاسی جماعت اسلامی کراچی میں شکست سے مقلا چکی ہے سندھ پیپلز پارٹی لاہور یا اسلام گل نے کہا کہ جو انتخابی مہمان میں ہاگ گئے وہ اہمان میں کیا مقابلہ کریں گے پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بہتان ترازی کرنے والے اپنا مازی یاد رکھیں مہکمہ ایک سائز پنجاب کا لاہور میں بڑھا کریک ڈاؤ رایا گولف کلپ سے سات کروڑ روپے ٹیکس وصول نشات ہوتل سے سات کروڑ بیاسی لاکھ روپے کی رکاوری میٹرو سٹور سے تیراسی لاکھ اور مارل ٹاؤن سسائیٹیز سے ستر لاکھ کی وصول ہوئی گیونر پنجاب سے تنتالیس سنے سپیشل آئیز ڈپلماتک کورس کے شرکہ کی ملاقات ہوئی گیونر محمد بلیگر رحمان نے فورن سرویس افسران کے سوالوں کے جواب آتی ہے ڈائریکٹر پروگرام فوسیہ فیاس ایمہ نے وفت کی اختیانت کی کمیشنر لاہور سے اسوسییشن آف بیلڈرز آنڈ ڈیولپرز کے وفت کی ملاقات وفت نے الڈی اے کے بیلڈنگ آنڈ زوننگ ریگولیشنز اور پراویٹ ہاؤزنگ سکینز رولز باہر تجاویز پیش کی کمیشنر محمد علی رندھاوہ نے کہا پراویٹ سیکٹر باہر قوانین میں بہتری لائے جو آئے کی آئی جوی پنجاب کا پولیس ملازمین کی فیملیز کے لیے احسن اگدام ہیپٹائٹس میں مبتلہ آٹھ ہزار ملازمین کی فیملیز کی سکیننگ شروع کر دی گئی علاج بھی کروایا جائے گا دوسری جاریب مطادف امراض میں مبتلہ قیدیوں کے علاج کے لیے اقدامات کا آگاز کر دیا گیا کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ میں مہکمانہ پروموشن بوت کا اشلاس تین سو اٹھائیس کارپولز کو گریڈ چودہ میں بطور اندر آفیسر ترقی دیتی گئی دی آئی جی سی ٹی ڈی نے ترقی کا نوٹیفیکیشن جوہی کر دیا پنجاب ہائیوے پیٹرولیم میں ترقیوں کا سلسلہ جاری ہے پی ایچ پی میں ایک سو گیارہ ای ایس آئیس کو سل انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائیوے پیٹرول عبدالکریم کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات پیش کی گئی ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری یو این نو مشن پر جانے کے لیے پنجاب پولیس امتحان ایک آنوے افسران اور اہلکارو نے تحریری امتحان پاس کر لیا پچھتر مارد اور سونہ خوابطین شامل ہیڈ کانسٹیبل سے دی آئی جی رانگ کے افسران اور اہلکارو نے امتحان دیا زراعت کے فروغ اور دمرائی کی بچھت کے لیے ٹیویلز کو سولر پینلز تمنتقل کرنے کا منصوبہ وفاقی حکومت نے پنجاب سمیت دیگر سبائی حکومتوں سے تجاویز بانگ لی مزارت فوڈ سیکیارٹی نے پنجاب سمیت دیگر حکومتوں سے تجاویز دلکے لی قدر انجمہ نے تاجران مجاہد مقصود برد کی زیر صدارت اجلاس مارکتوں کو رات آتھ بجے بند کرنے کے حوالے سے تبادلے خیال اجلاس میں بیٹیل مارکتوں کے صدور کا حکومتی فیصلے کے خلاف شدید تحفظہ پائے ظاہر پول پاکستان کروکری ایمپورٹر اسوسییشن کا اجلاس صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے اجلاس کی صدارت کی بجت میں گلاس بلٹس پر پندرہ سے پیس پیسر دنگولیریٹی ڈیوٹی بڑھانے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا گرمی بھڑتے ہی بشلی کی طلب میں اضافہ ہونے لگا لیسکو کی طلب چار ہزار چار سو پچاس میگا وارٹ سے تجاوز کر گئی لیسکو کو چار سو پچاس میگا وارٹ بشلی کے شارٹ فال کا سامنا گھنٹوں نوٹ شیڈنگ جائی شہری پریشان پاکستانی ویمنز ورکیٹ ٹیم اس سیزن میں پانچ سیریز کھیلے گی پاکستان ویمنز ورکیٹ ٹیم کے شیڈیول کا اعلان جنوبی افریقہ کی خواتین ورکیٹ ٹیم اگست میں پاکستان آئے گی پاکستانی ٹیم میوزیلیند، انگلیند اور پنگلہ دیش کا دورہ کرے گی لاہورانگ کی خبر پر ایکشن مبیشی مندیوں کے ناکل سیریز نیزام پر کان ہونا شروع ہو گیا مشینری، ٹریکٹر، گندہ پانی اور کیچن نکالنے میں مصروف بھدشتہ راہت ہونے والی بارش نے مبیشی مندی کا نیزام درہم برہم کر دیا عیدے قربان میں چند روز باقی جگہ جگہ مبیشی مندیاں سچنے لگی بڑے چھوٹے جاندروں کی لاہور آمد کا سلسلہ جاری بچے بڑے سب اپنے پسندیدہ جاندر خریدنے میں مصروف خریداروں میں کہا جاندروں کے ریٹس بہت زیادہ ہیں ایبنزپورا کی مبیشی مندیوں میں رونہ کا روچ پہ پہنچ گئے قربانی کے لیے جاندروں کی خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی دادات امٹ آئے خریداروں کا مہنگائی کا بشکوہ کہتے ہیں کہ بکرہ ایک لاکھ روپے میں مبن رہا ہے جو قوت خرید سے باہر ہے چال پوٹیکشن بیورو میں بیک شاپ کا افتتہ اٹھانہ سال سے زائد عمر کی بچیوں کے لیے بیکنگ کا کورس کر بایا گیا شیئر پرسن سارا احمد کا کہنا ہے کہ تعلیم کے ساتھ پانی تربیت اور سکل ڈیولپنٹ انتہائی ضروری ہے سیکیٹری سنت و تجارت احسان بچہ کا گورنمنٹ وکیشنل انسٹیٹیوٹ گلبر کا دورہ کیا گیا پرنسپل کے ہمرا بروٹ سمٹ کیمپ کے کلاسز کا مشاہدہ گیا غیر نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مہانہ یومی طلبہ کا احتمام کرنے کی تجویز دی گئے اور دی پی آئی کالوجز پنجاب ڈاکٹر انسر ازھر کا دیاغ سنگ کالوج کا دورہ پابلک سیکٹر کالوجز کی پہلی باروٹیک لیاب کا افتتاح کیا ڈاکٹر ازھر انسر نے کالوج میں ہفتہ شدرکاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا